بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹ آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ رینج فور ڈا گروپ ڈیٹا کے اٹھ سم ویر امپورٹن ٹاپک اور بہت کم یہ بتایا جاتا ہے رینج تو ہمیں پتہ ہے جسے ہم نے پریویئیس سیمپلز پڑھا کہ جو رینج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیفرنس ہوتا ہے لارجس ویلیو میں سے سمالیس ویلیو کو اگر آپ کے پاس جو لارجس ویلیو ہے اس میں سے اگر سمالیس ویلیو کو آپ ڈیفرنس لے لیتے ہو مائنس کر لیتے ہو تو اسے جی ہم سیمپلی کہتے ہیں رینج بٹ یہاں پہ جو یہ فارمولا یوز ہوتا ہے نا یہ یوز ہوتا ہے فور ڈا ان گروپ ڈیٹا میں جہاں پہ آپ کے پاس فریکوینسی انوال نہیں ہوتی اور اگر آپ میرے پریویئیس لیکچرز دیکھو گے تو سٹوڈین آپ دیکھو گے جس طرح یہ 4.1 اگزامپل میں نے آپ کو پریویئیس کروائی تھی کہ آپ کو ڈیٹا گیون تھا بٹ فریکوینسی is not involved تھا تو رینج is a very simple method کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ڈیٹا میں سب سے لویس ویلیو کونسی اور سب سے ہائیس ویلیو کونسی ہے and you are taking the range and you can find the answer but when you have the situation for the group data in which frequency involved تو how we can solve the questions جی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ range for the group data کو انہیں کیسے solve کرنے اب سٹوڈین اس میں بھی فارمولا یہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑا سے difference ہو جائے گا فارمولے میں کہ اگر آپ کو classes اور frequencies given ہے تو you can find in first step class boundaries آپ نے class boundaries find کرنی ہے after finding the class boundaries آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس because we are taking the value only a single value not taking the two class boundaries تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی دونوں classes boundaries جو سب سے smallest value ہوتی ہیں first value ہوتی ہیں ان کے midpoints find کر لیتے ہیں اور last value کا بھی midpoint find کرتے ہیں اور پھر ان کا difference لیتے ہیں تو this is called the range for the group data اب میں آپ کو یہ example کروانا چاہ رہی ہوں because یہ جو میرے پاس topic ہوتا ہے حالی کہ اتنا مشکل topic نہیں ہے بہت کم teachers جو ہیں وہ students کو سمجھا رہے ہوتی ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے topic کو یہ ایک بڑی separate بھی کروانا چاہیے 35 to 79 80 to 84 85 to 89 اب آپ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس classes given ہے اور last one ہے 95 to 99 ساتھ میں آپ کو frequencies given ہے 1 7 17 29 20 and 16 آپ ان کا total کرو گے تو you are taking the 90 آپ کو اس میں ایک step کرنا ہوتا ہے it's a very simple method ٹھیک ہے کہ آپ کو جب range find کرنی ہے for the group data کے لیے تو آپ کو class boundaries find کرنی ہے class boundaries آپ کیا کرتے ہو کہ جو آپ کی classes ہے اس میں سے آپ 0.5 lower class میں سے minus کر دیتے ہو upper میں 0.5 جو ہے وہ add کر دیتے ہو اب student آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس first value ہے جب آپ نے class boundaries find کرنی ہے کہ آپ نے اپنی classes میں سے lowest value میں سے 0.5 minus کرنا ہے upper میں 0.5 add کرنا ہے and then آپ نے class boundaries find کرنی ہے تو class boundaries آپ نے کس طریقے سے find کرنی ہے student کہ آپ نے جو آپ کی first value ہوگی اس میں آپ نے دونوں value کو add کرنا ہے divided by 2 کرنا ہے and taking the value value دو کے آپ کے پاس 75 پائیں گے اسی طرح last one value کے لیے کرنی ہے because یہ آپ کی starting point y1 ہے اور end والا آپ کے پاس largest value ہے تو آپ نے starting point اور largest value جو ہیں ان کا mid point find کرنا ہے جب آپ کے پاس mid point find آ جائے گا تو آپ کے اس mean کہ آپ جو range کا formula use کرتے ہو جو کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے why end جو کہ largest value کو شکر ہے and taking the starting point smallest values تو وہ آپ نے لکھنا ہے اب آپ دیکھو آپ نے جو largest value کو find کے وہ 72 r ہے smallest کا آپ کے پاس کیا r ہے smallest کا 72 r ہے and largest کا 97 r ہے تو آپ نے لکھنا ہے 97 minus 72 آپ ان کا difference لوگ ہے تو you are taking the 25 اور یہ آنسر آجے گا and this is range for the group data this is a very easy method اس میں کچھ آپ کے پاس difficult نہیں ہے simply اگر آپ کو frequencies کے ساتھ data دیا گیا ہے تو how we can find the range جو کہ اس topic میں ہمیں پڑھا ہے انشاللہ i hope student آپ کو یہ topic سمجھایا ہوگا میں نے board پہ بھی یہ examples آپ کو کروائی ہے repeat کروانے کا مقصد یہ ہے because میں چاہتی ہوں کہ یہ topic جو ہے بہت کم available youtube پہ میں خود بھی سرچ کرتی رہتی ہوں تو اس وجہ سے میرے کوشش ہے کہ میں students کو زیادہ سے زیادہ جو topics ہیں جو آپ کو easily available نہیں ہیں وہ آپ کو کروا سکو i hope student آپ کو اس topic کی سمجھ آئی ہو کہ آپ کو full full chapter اور books کروا چکی ہوں dr. شاہد کمالر شیر محمد چوزری کی جو book ہے b.s level کے لئے this is the most important book and fantastic book ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ each and every topic جو ہے وہ cover ہو رہا ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ کروائی ہوئی ہے اس کے exercise بھی majority بہت سارے chapters کی کروائی ہوئی ہیں مزید جو رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ share کروں گی f.s level کے لئے جو مراجتین مرزا کی book ہے federal board والوں کی part 1 and part 2 وہ آپ کے ساتھ part 1 and 2 دونوں discuss کی ہوئی ہیں dr. شاہد کمالر شیر محمد چوزری کی part 1 and part 2 book discuss کی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی کی part 1 and 2 کی book discuss ہے یہ part 1 آپ کے ساتھ discuss کر رہی ہو تو انشاءاللہ مزید اور mcqs کے لئے بہت سارے student پوچھتے ہیں تو سہیل بٹی کی book ہے mcqs کے لئے وہ best book ہے اس میں تمام کے تمام topics آپ کے cover ہو جاتے ہیں تو i hope student آپ کو آج کا topic سمجھ میں آیا ہوگا آپ نے اگر important topics دیکھنے ہوتے ہیں papers related دیکھنا ہے آپ نے z&t distribution find کرنے کا method دیکھنا ہے table اور ان میں difference کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو topics ہیں confusion والے جو کہ آپ کے کسی chapters relate نہیں کرے بہت آپ کے لئے ہیں بھی ضرور ہی آپ کو سمجھ بھی آنے چاہیے وہ important paper والی جو playlist ہے وہاں پہ میں آپ کو آپ کو ویڈیوز کو upload کر دیتی ہوتی ہوں وہاں سے آپ کو یہ available ہو جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ students کے ساتھ بھی share کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپس موسیقی